بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم قومی اسمبلی کے اجلاس میں احتجاز کیا گیا ہنگا مہارائی کی گئی اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس قانون سازی پر پاکستان تحریک انصاف نے کیا اعلان کیا ہے وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ان کی تفصیلات پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی طرف سے ابھی تک ہمارے چین چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جو مخصوص نشیستوں کا فیصلہ دیا گیا اس میں ڈیریکشن تو الیکشن کمیشن کو کی گئے لیکن حکومت کی جانب سے حکومت کی اتحادی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس فیصلے کو غیر موثر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے ذریعے قانون سازی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ایک ترمیمی بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا جسے بعد ازام متلکہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہاں بجوایا گیا تھا اور وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی ارکان بھی موجود تھے حکومتی ارکان بھی موجود تھے اور اس بل کو وہاں سے کسرت رائے کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا آج جب وزیر قانون آزم زید تارڑ کی جانب سے الیکشن ترمیمی ایڈ کا جو بل ہے سپیم کورڈ کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے جب ایوان میں پیش کیا گیا تو کسرت رائے کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا قومی اسمبلی نے منظور کر لیا اور پردر اس کو سینٹ میں مزید حتمی منظوری کے لیے بھیجوا دیا گیا اب اس بل کی منظوری کے بعد ناظرین جو مطلب منظوری کے دران جو پاکستان طریقہ انصاف کی ارکان تھے ان کے جانب سے بھرپور احتجاز کیا گیا نارے بازی کی گئی اور جو بل تھا جو قانون تھا جس کی کاپیاں آج ایوان میں تقسیم کی گئی اس کو پھاڑ دیا گیا پھاڑ کے ان کاپیوں کو جو ہے وہ ایوان میں لہرائی آ گیا ایوان میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جو سپیکر ڈائس ہے وہاں پہ جا کے احتجاز بھی کیا گیا اور سپیکر ڈائس کے اوپر ان کاپیوں کو جو ہے وہ پھاڑ کر جو ہے وہ توڑ موڑ کے جو ہے وہ اس کے اوپر پھینک دیا گیا لیکن برحال آزم لی طارق صاحب نے کہا کہ اکاسی ارکان جو پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد تھے مطلب جو ازاد ارکان تھے اکاسی ارکان وہ سنی تحاد کانسل میں چلے گئے اب وہ اپنے حلف کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں حقائق کو مسرک کیا جا رہا ہے سنی تحاد کانسل کے کسی ارکان نے اس چیز کا سوال نہیں اٹھایا کہ وہ سنی تحاد کانسل میں اس کو زبردستی جو ہے وہ شامل کروایا گیا تھا اور یہ کسی جگہ پہ معاملہ متنازع بھی نہیں تھا اور آزم نے ترن یہ بھی کہا کہ خود پاکستان طریقہ انصاف کے احترے کی جو نشیستیں ہیں سنی تحاد کانسل کو ملنی چاہیے تو ہم نے تو اس قانون کے ذریعے جو چیزیں ہیں اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے اب اس میں وضاحت کیا کی گئی ہے ایک تو کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت مخصوص نشیستوں کی جمع نہیں کروائے گی اس کو مخصوص نشیستیں نہیں مل سکتی ہیں ایک مرتبہ آپ نے ازاد حسیت میں الیکشن جیتنے کے بعد کسی جماعت میں شمول تختیار کر لی تو وہ آپ کا جو حلپ نامہ ہے وہ اس کی تنسیق نہیں ہو سکتی آپ اس سیاسی جماعت سے نکل کے دوسری سیاسی جماعت میں نہیں جا سکتے اس کے لیگل قانونی جو ہے وہ کانسیکوینسز ہوں گے یہ بل جو ہے وہ آج اہوان سے پاس کروایا گیا ہے لیکن اس پہ علی محمد خان جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس قانون سازی کے ذریعے حکومت جو ہے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں یہ جو بل ہے یہ جو قانون بنا گیا ہے یہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اسے سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کرنے کا علی محمد خان نے پارلیمنٹ کے اہوان میں جو ہے وہ اعلان کر دیا اب اعلان تو کر دیا گیا لیکن ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں کچھ ججز کے اتھرمینلہ صاحب کے منصور علی شاہ صاحب کے چپ جسٹ کازی پائیسہ کے دھیر سارے سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے موجود ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس کو کلدم قرار دیتے ہوئے اس کا جلوشل جائزہ لیتے ہوئے عدالت کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے قانون کو اڑانا اتنا آسان نہیں ہے یہ ججز کے فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے اپنے لکھے فیصلے موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے حوالے سے تاہیات ناہلی کا جو فیصلہ تھا وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے اپنے پچھلے ٹینئور میں جو سولہ ماہ کی حکومت تھی اس میں سیکشن دو سو بتیس میں ترمیم کر کے اس تاہیات ناہلی کو پان سال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے وہ قانون سازی مانی تھی سات ججز نے اس قانون سازی کو ایکسیپ کر لیا تھا اسی طریقے سے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا پریکٹیس نے پوچھے قانون کے نام سے اسے سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پندرہ ججز بیٹے تھے دس پانچ کے تناسب سے اس قانون کو بھی ایکسیپ کر لیا گیا تھا تو ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں تحریک انصاف اس قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تو یہ بل سینٹ میں جائے گا سینٹ سے اپروول کے بعد وہاں پہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اکثریت موجود ہے پھر یہ بل جو ہے وہ بھیجا جائے گا صدر پاکستان آسفل عزداری صاحب کو وہ اس کے سینٹر کریں گے پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکشن جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر تحریک انصاف جو ہے اس قانون کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکے گی چونکہ ماضی والے جو مزے ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں کہ قانون بننے سے پہلے ہی آپ چیلنج کر دیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس قانون کو بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا جائے اور فردر جو پروسس ہے اس کو بھی روک دیا جائے اس کے رہم ناظرین قومی اسمبلی کے جلاس میں جو مودی سرکار کی جانب سے کشمیر کے خلاف جو انتہائی اقدام اٹھایا گیا پانچ اکست دوہزار انیس کا اس کے خلاف قراردات پیش کی گئی اور حیران کن طور پہ جو عمران خان صاحب جو ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں تحریک انصاف جو تحفظ ہیں آئین پاکستان کے نام سے جو ایک مومنٹ چلانا چاہتے ہیں اس کے جو سربراہ بنائے گئے ہیں چیئرمن محمود خان اچکزائی کشمیر کے حوالے سے اس قراردات کی ان کے جانب سے مخالفت کی گئی نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق صاحب کو کہا گیا کہ آپ تو حوالدار ہیں تو اس پہ آیاز صادق صاحب نے محمود اچکزائی سے کہا کہ حوالدار جو ہے وہ فرنٹ لائن کے ہمارے سولجر ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں آپ نے مجھے اگر حوالدار کہا ہے تو یہ میں اس کو اپنے لئے عزت سمجھتا ہوں اس میں کوئی تحضیق والی بات نہیں ہے لیکن برحال اس کے بعد محمود خان اچکزائی صاحب نے تو مخالفت کر دی علی محمود خان صاحب نے محمود خان نے جیسے مخالفت کی اس قراردار کی کشمیر کے حوالے سے اس قراردار کی حمایت کی ہے اور محمود خان اچکزائی کی انہوں نے مخالفت کی ہے تو یہ ناظرین پارلیمنٹ کی کاروائی کا احوال اب دیکھتے ہیں پردر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان جن کے اخلاف توشا خانہ کا دوسرا ریفرنس تیار ہو رہا ہے آج اس میں جو نیاب کے تفتیشی ہیں عمر وسیم وہ آج اڈیالا جیل میں پہنچے ہیں اور بلگری سیٹ کے حوالے سے قیمتی بلگری سیٹ کے حوالے سے ڈائمنڈ کا یہ سیٹ ہے عمران خان صاحب سے اور بلشاہ بی بی صاحبہ سے جو اس کیس میں ان کی جانب سے اب تفتیش کی گئی ہے جو سوالوں کے جواب دیا گیا ہیں اور جو گواہان ہیں ان کے بیانات کے بیانات اور جو تضادات موجود ہیں عمران خان صاحب اور بلشاہ بی بی صاحبہ کے جوابات میں ان تضادات کے حوالے سے مزید ان سے جو حیب تفتیش کی جائے گی اس کے علاوہ ناظرین آج ریلیف ملا ہے پاکستان طریقہ نصاف کے رہنماء راو فسن کو اور ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں فواد چودری ان کو بھی ریلیف ملا ہے راو فسن کی جو زمانت کی درخواست انصداد دہشتگردی کے مقدمے میں دائر کی گئی تھی آج جج طاہر عباس سپرا صاحب نے ان کی زمانت کی جو درخواست ہے وہ دو لاکھ کے مچلکوں کے ایویس ایکسپ کر لی ہے پروسیکوشن پیش ہوئے احمد وقاس جنجوہ کے کیس میں یہ بتایا گیا پروسیکوشن کی طرف سے کہ احمد وقاس جنجوہ کے سٹیٹمنٹ پہ اس دہشتگردی کے مقدمے میں راو فسن کو فریق بنا گیا تھا اور ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑا سنگین کیس ہے تو اس میں راو فسن کے زمانت کی حق دار نہیں ہے لیکن جو راو فسن کے لیگل ٹیم تھی ان کی طرف سے دلائل دیا گیا تو عدالت نے راو فسن کی لیگل ٹیم کے دلائل کو ایکسپ کر لیا پروسیکوشن کی صدا کو مصرد کر دیا اور دو لاکھ کے مچلکوں کے ایویس جو ہے وہ راو فسن صاحب کی جو درخواست زمانت ہے اس کو ایکسپ کر لیا ہے انہوں نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کے علامے ناظرین سینئر صاحب میں عرش شریف شہید قتل کی تحقیقات کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے ایڈوکیٹ عزر صدیق صدیق جان اور عمران ریاض خان اور حامد میر کی جانب سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس پر آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جیسے عامر فاروق صاحب نے سمات کی ہے اور اس میں عامر فاروق صاحب نے یہ استفسار کیا کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کا کیا بنا کیا سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے تو اس پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو مقدمہ ہے وہ تمام صاحبیوں کے حوالے سے ہے اور وہ جوڈیشل کمیشن سے متعلق نہیں ہے تو حامد میر نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں کیونکہ عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا تھا کہ آپ کی اس کیس میں جو سارا ریکارڈ ہے یہ آپ حکومت کو فراہم کیوں نہیں کر دیتے حکومت جو ہے وہ جو انکوائری ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا اس کے تحت کمیشن بنانے کا اختیار جو ہے وہ حکومت کا ہے تو حامد میر نے کہا کہ ہم سارا جو ریکارڈ ہے کہ کب کب کس صاحبی کو قتل کیا گیا تمام ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کو فراہم کر دیتے ہیں چیف جیسے عامر فاروق نے کہا کہ اس کیس میں ہم نے اٹرالنی جنرل کو نوٹس کیا تھا لیکن اٹرالنی جنرل آج نہیں آئے تو آئندہ سماعت پہ جو کہ اگست کے آخری ہفتے میں ہوگی اٹرالنی جنرل کو جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ذاتی حصیت میں جو ہے وہ بلالیا ہے کہ آپ آکے اس کیس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے عدالت کو اسیسٹ کریں اس کے علاوہ ناظرین آج جو نیاب کی اعتصاب عدالت میں نوان شریف کے اقلاب سابق اور موجودہ صدر عاصف علی زداری کے اقلاب اور سابق عزیر آزم یوسف رضا گلانی کے اقلاب جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کی آج سماعت جو ہے جج آبدہ سجاد صاحبہ کے ورے سے ان کی عدم دستیابی کے ورے سے آج نہیں ہو سکی ہے کیونکہ آبدہ سجاد صاحبہ کو اعتصاب عدالت کا جج بنایا گیا لیکن ان کے طرف سے تحال اکانٹیبلیٹی کورٹ کے جج کا جو ذمہ داری ہیں وہ نہیں سنبھالی گئی تو اس کیس کی سماعت کو کورٹ سٹاف کی جانب سے دس ستمبر تک جو ہے وہ ملتیوی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کو جیل میں بہترین سہولیت فرام کرنے کے عملے سے آج ایڈوکیٹ عزر صدیق کی درخواست کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جیسے عمران خان صاحب نے سماعت کی ہے اور عزر صدیق صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ واتس ایپ پہ بات نہیں کروائی جاری عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں فریزر کی سہولت میسر نہیں ہے ان کا جو کھانا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں فوڈ پوائزننگ کا دو مرتبہ شکار ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پھر اس میں ہو تو یہ سکتا ہے کہ پہلے انتظامیہ کو نوٹس کیا جائے انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ عمران خان صاحب کو کیا سہولیت دی جاری ہیں جس پہ عزر صدیق صاحب نے کہا کہ پہلی والی باتیں انہوں نے دوبارہ دورا دیں کہ واتس ایپ پہ بات نہیں کرواتے اور کھانا خراب ہو جاتا ہے فریزر کی سہولت دستیاب نہیں ہے تو عمر فاروق صاحب نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ اس پہ جیل انتظامیہ کا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کا جواب آنے دیں اس سے چیزیں واضح ہو جائیں کہ پچھلے دو ہفتوں میں عمران خان صاحب کو کیا سہولیت دی جاری ہیں یا اس سے پہلے کیا سہولیت دی جاری ہیں وہ تمام رپورٹ طلب کر لیتے ہیں تو بائیس اگستہ کا دالت نے اس کیس میں رپورٹ طلب کر لی ہے اب اس کیس میں عمران خان صاحب کو کتنا رلیف ملنے کا امکان ہے جیل انتظامیہ کے جانب سے یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیٹر کلاس بیٹر سہولیت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں فراہم کی جاری ہیں اس کے علاوہ ناظرین فواد چوئی صاحب جن کی جانب سے اپنے پاسپورٹ کی تردید کے لیے کیونکہ وہ سیپ ہے کہ کسی کانفرنس کے حوالے سے چائنہ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی بیاد ختم ہو چکی ہے تو پاسپورٹ کی رینیول کے سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریٹو کیا تھا تو آج چیف جیسے آمیر فاروق صاحب نے اس کیس کی بھی سماعت کی ہے اور فواد چوہدری کا نام جو ہے وہ تو ای سی ال پہ پہلے نکال دیا گیا تھا لیکن اب ان کو پاسپورٹ کی تجدید کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریلیف دیا ہے کہ اٹرلنگ جنرل کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو فواد چوہدری صاحب ہیں ان کا پاسپورٹ کی تجدید بھی ہو اور وہ باہر چائنا جس کانفرنس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا بھی سکیں جب یہ حکم دیا گیا آمیر فاروق کی طرف سے تو فواد چوہدری صاحب سے پوچھا گیا کہ چوہدری صاحب اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور آپ کیا چاہتے ہیں تو فواد چوہدری نے چیف جیسے آمیر فاروق صاحب کی اس ابزرویشن پر یہ کہا کہ آج کل تو حالات یہ ہیں کہ ائرپورٹ پر بکری چوری کے کیس میں پکڑ کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آف کر دیا جاتا ہے جس پہ چیف جیسے آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ موجودہ حالات میں کچھ بھی ممکن ہے لیکن برحال آج اسلامباد ہائی کورٹ سے فواد چوہدری کو رلیف ملا ہے اور ایٹی سی کورٹ سے رو فسن کو رلیف ملا ہے کہ ان کی زمانت جو ہے وہ ایکسپ کر لی گئی ہے اب کسی اور کیسے میں گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی اور مقدمہ ہے مقدمہ نہیں ہے جب تک میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو ناظرین ایسی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین جو چیف جیسے آمیر فائسہ صاحب نے بڑا کھڑاک کیا ہے اور سب کو لا جواب کر دیا ہے ایک لیٹر ناظرین چیف جیسے آمیر فائسہ صاحب کے جانب سے دو اگست کا یہ لیٹر ہے آج ہم چھے اگست میں بیٹھیں یعنی چار دن پہلے یہ لیٹر بلوچستان حکومت کو لکھا گیا بلوچستان حکومت کو لکھے گئے اس خط میں کیا کہا گیا ہے میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف بلوچستان through the chief secretary بلوچستان secretary at queta dear sir dear sir میں آپ کو یہ لیٹر بھی ناظرین دکھا دیتا ہوں اس پہ نیچے چیف جیسے کازی فائسہ اور کازی عظمت عیسہ کے signature موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ناظرین یہ لکھا گیا ہے کہ we wish to donate 31,680 square feet of land owned by us یعنی جو ان کی اپنی زمین ہے چیف جیسے کازی فائسہ کی اور عظمت عیسہ اب مجھا نہیں پتا کہ یہ کازی فائسہ صاحب کے رشتے میں کیا لگتے ہیں یا لگتی ہیں لیکن براہ لے کہا گیا ہے کہ ہم یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری جو 31,680 اکڑ جو زمین ہے جس کے ہم مالک ہیں which lies adjacent to the قائد آزم residency at زیارت یعنی قائد آزم کی جو آخری قیام گاہ تھی کوئی اپنا بلوچستان زیارت میں جس کو بعد ادا جلاب بھی دیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے پھر اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا تھا اس سے متصل اس سے adjacent یہ ہماری زمین ہے 31,680 square foot اس زمین کو for the benefit of the people to us as an environmental center and licensee is to government of بلوچستان free of charge یعنی حکومت پاکستان کو یہ جو زمین ہے یہ ہم مفت میں جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں آگے کہا گیا ہے کہ documents بھی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا گیا ہے کہ پاکستان پاکستان is approaching 77 year of independence and یعنی پاکستان کا 77 یوم ازادی آرہا ہے if the government agrees we would want to give this for the people to people to take affect the on the aspecious day of the چودہ آگست یعنی چودہ آگست کے اس پرتفاق اور خوشی اور مصطرت کے ایسی موقع پہ قاضی فائزی صاحب نے ایک زیارت residencies کے ساتھ جو اپنی زمین ہے یہ 31,680 square foot یہ donate کرنے کا gift کرنے کا بلوچستان حکومت کو خط لکھتیا ہے اس لیٹر کے اوپر اب حکومت بلوچستان کی آج جواب دیتی ہے ذریعی سی بات ہے کہ accept کر لیا جائے گا ایک اچھے پرپس کے لیے قاضی فائزی صاحب اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس کو donate کرنا چاہتے ہیں تو accept کر لی جائے گا لیکن ناظرین یہ تو زمین قاضی فائزی صاحب نے donate کر دی اب زیاری سے بات ہے کہ کروڑوں روپے کے یہ بھی زمین ہوگی اور اس سے پہلے تین مختلف پلانٹس جو چیپ جیسے سے بلوچستان ہائی کورڈ ہوتے ہوئے جو سپریم کورڈ کے جج ہوتے ہوئے ہیں کنال کا کسی جج کو پلانٹ ملتا ہے وہ پانچ سے آٹھ کروڑ روپے کا ہے تو وہ تین پلانٹس بھی جو کہ قاضی فائزی صاحب بطور سپریم کورڈ کے جج کے طور پر لے سکتے جو کہ باقی جج سابان کی طرف سے لیے گئے وہ پلانٹس بھی چیپ جیسے سے قاضی فائزی صاحب نے نہیں لیے تھے اور بلکہ قاضی فائزی صاحب نے ایک ججمنٹ بھی دیا تھا جس میں وہ منورٹی میں تھے جس میں والبنہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایسے جو پلانٹس ہیں وہ ججز کو نہیں لینے چاہیے تو ایک اور ایسا ایک دام جس پہ قاضی فائزی صاحب نے اپنے جو کریٹکس ہیں کریٹکس کو بھی چاہے ان کو سپورٹر ہیں سب کو لا جواب کر دیا ہے کہ اپنی خاندان کی پراپرٹی انہیرٹ جو پراپرٹی ہے وہ قاضی فائزی صاحب نے حکومت بلوچستان کو پاکستان کے عوام کے لیے ڈونیٹ کرنے کا جو ہے وہ قدم اٹھا دیا ہے ڈونیٹ کر دی گئی ہے اب یہ بلوچستان حکومت پہ ہے کہ وہ کتنے عرصے میں اس کو اپنے پاس جو ہے وہ اپنی تحویل میں اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اجازت چاہتے ہیں ناظرین